کراچی کے اندھیرے دور ہونے کا نام نہیں لے رہے اور اس پر لوڈ شیڈنگ کے لیے ابن کاسم پلانچ پر خرابی کا بہانہ کے الیکٹرک کے ہاتھ آ گیا کراچی میں لوڈ شیڈنگ کا مسئلہ نیا نہیں لیکن مستقبل قریب میں بھی یہ مسئلہ فی الحال حل ہوتا نظر نہیں آ رہا جبکہ کے الیکٹرک انتظامیہ کی ناکس پولیسیز اور کارکرتی نے روشنیوں کے شہر میں پتھر کے دور والا ماحول پیدا کر دیا ہے مسلسل نے اتنے بہانوں کے بعد اب کے الیکٹرک کو شہر میں لوڈ شیڈنگ کا ایک اور بہانہ مل چکا ہے جس میں اس نے بن کاسم پاور پلانٹ میں تقنیقی خرابی کو جواز بنا کر 130 میگا وارڈ بجلی کی کمی کے اطلاع دی ہے ترجمان کے الیکٹرک کے مطابق بن کاسم پاور پلانٹ کے ایک یونٹ پر ٹیکنیکل فالٹ کے باعث کے الیکٹرک کو بجلی کی پیداواری صلاحیت میں 130 میگا وارڈ کمی کا سامنا ہے جس کی وجہ سے کم نقصانات والے علاقوں میں آرزی لوڈ مینجمنٹ ہوگی ترجمان نے بتایا کہ رہائشی صارفین کو ریلیف دینے کے لیے نصف سنتی زونز میں لوڈ مینجمنٹ کی جائے گی ترجمان کے مطابق لوڈ مینجمنٹ کی پیشگی اطلاع دی جات چکی ہے اور لوڈ مینجمنٹ کا شیڈیول کے الیکٹرک کی ویب سائٹ پر موجود ہے ترجمان نے بتایا کہ فرنس آئل کی فراہمی کے لیے وزارت طوانائی سے رابطے میں ہے فالٹ کی درستگی پر آرزی لوڈ مینجمنٹ کو ختم کر دیا جائے گا